اسلام علیکم آج کے لیکچر میں آپ سب کو خشان دید گوڈ فیچرز آف ریگریشن مارڈل کی سیریز چل رہی ہے اسے کے اندر آج ہمارا ٹاپک ہے نو آٹو کوریلیشن یعنی کہ ایک ریگریشن مارڈل اچھا تب ہوگا جب اس کے اندر آٹو کوریلیشن کا اشیو نہ ہو تو سب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آٹو کوریلیشن ایٹسل فوتی کیا بسکلی آٹو کوریلیشن یہ ہے کہ جب آپ کے ایریر ٹرم جو آپ کے مارڈلز کے ایریر ٹرم آتی ہیں اگر ایک ایریر ٹرم کسی دوسرے ایریر ٹرم کے ساتھ کوریلیشن کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ڈیٹا سیٹ کے اندر آٹو کوریلیشن کا اشیو آگ ہے اگر ویسے سمپلی ہم نے دیکھنا ہو تو جو اولیس کے ریزلٹس آتے ہیں اس میں ہمارے پاس ایک ریزلٹس کے سیکشن میں جگہ پہ آر ہوتا ہے دی ڈی 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 ڈ اس سے زیادہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ڈاٹا سیٹ کے اندر آٹو کوریلیشن کا اشیو ہے آپ جو دربل وارسن ہیں وہ سیمپل آٹو کوریلیشن کو بتاتا ہے لیکن اگر ہم نے سیریز آف آٹو کوریلیشن چیک کرنی ہو تو اس کے لیے ہم جو ٹیسٹ اپلائی کرتے ہیں وہ براوش بارڈ فریز سیریل کوریلیشن الیم ٹیسٹ یا سیمپل اس کو سیریل کوریلیشن الیم ٹیسٹ ہم اس کو سیمپل ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ there is no آٹو کوریلیشن اور جو اس کا ہم بنتا ہے وہ یہ ہوتا ہے ریزیڈول آٹو کوریلیشن الیم ٹیسٹ یا اس کو ہم سیمپل نہیں کہہ سکتے ہیں there is آٹو کوریلیشن الیم ٹیسٹ اب ہم براوش بارڈ فریز سیریل کوریلیشن الیم ٹیسٹ سے پھلائی کرتے ہیں تو اس کے جو ریزلس آتے ہیں اس کے ہم پرابیلیٹی ویلیو کو چیک کرتے ہیں اب اگر اس کی پرابیلیٹی کے پرابیلیو لسہ تین 0.05 ہو ہم اہتناک کو ریجیکٹ کر دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ دیٹا کے اندر آٹو کوریلیشن نہیں ہے اور آپ اس کو ریجیکٹ کریں گے تو آپ کو اچ بان کو ایسٹ کرنا پڑے گا جس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے ڈیٹا سیٹ کے اندر آٹو کوریلیشن کا مسئلہ ہے اگر آپ نے سیریل کوریلیشن چیک کرنی ہو سیریل کوریلیشن آٹو کوریلیشن چیک کرنی ہو تو اس کے لئے ہم گراش بارڈ فری یا سیمپل بھی سیریل کوریلیشن الیم ٹیسٹ کرتے ہیں یہ آپ اپلائی کر کے چیک کر سکتے ہیں